میں دینئر صاحب پہ پہلی دفاع ریعت کر رہا ہوں اور اگر میں پہلے یہ کام کر لیتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی ہے لیکن ہم بارنیں دیتے رہے محلت دیتے رہے کہ دینئر صاحب صدر رہے صدر جائیں آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ پروپر عالم نہیں ہے آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی ان اللہ لا یقبض العلم انتظام من سلول العلماء اللہ تعالی علم علماء کے سینوں سے نہیں اٹھائیں گے ولیکن یقبضو بخبض العلماء اللہ علماء ہی کو اٹھائیں گے گراب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیدہ علم یبقا عالم اتخذ الناس جوحالن روسا علماء ختم ہو جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سر بات بنا لیں گے فافتو بغیر علم ان کے پاس علم نہیں ہوگا یعنی پروپر علم جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا وہ بغیر علم کے فتحہ دیں گے فضلو واضلو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے وما علینا اللہ بلاخ علی بھئی کراچی سے پہلا ایک سوال آئے کہ کراچی کے ایک جو بندی مولانا نے آپ جیسے لوگا پر ایک حدیث فٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربے قیامت میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ بغیر علم کے فتوہ دیں گے اور ان کی نشانی یہ بیان کی ہے مفتی صاحب کے وہ کتابوں کے ذریعے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور باقی لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے کیا کتابیں پر پر کر گمراہ ہونے والی حدیث ہے اور کتابوں کے بجائے بابوں کو پکڑنے کا حکم ہے دیکھیں جی یہ جو کلپ ہے بدقسمتی سے بدقسمتی میری نہیں مفتی صاحب کی یہ کلپ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طریقے سے اگر ہمارے علماء خود کتابوں کے دشمن بن جائیں گے تو وہ عام بندے جو قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا ان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کدھر جائیں گے کتنا بڑا یہ ظلم ہے ان لوگوں کا اور پھر میں جب کوئی تھوڑی تلخ بات کرتا ہوں تو ان کو بری لگتی ہے حالانکہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی حلقتیں کیوں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی گریفت کی جائے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تو کتابیں سے پڑھ پڑھ کے لوگ فتوے دیں گے علم اٹھا لیا جائے گا علماء اٹھا لیا جائیں گے تو پہلا تو میں اس کا انٹی وینم والا جواب دوں گا فقی والا الزامی جواب اس سے پہلے میں عوام الناش کو کہوں گا جو یہ میں ہر دوسری ویڈیو میں چیخ کے کہتا ہوں کہ علماء کتابیں نہیں پڑھنے دیتے اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کتابوں سنن ڈیکٹ پڑھو گے تو گھمرا ہو جاؤ گے لوگ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ آپ تو ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ جی کتابیں پڑھ کے آپ گھمرا ہوں گے اور اپنے فرقوں کے بزرگوں کو پکڑ کے ان کے فرقے کے باقیوں کو تم گھمرا ہی سمجھتے وہ تم انشال ابباد میں انجین نہیں کرتا ہوں تو اس میں یعنی پہلا انٹی وینم تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم وہی جہالت پھیلار ہے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ خود بھی جاہل ہیں کیونکہ پھر علماء تو اب اٹھا لیے گئے ہیں تو اس وقت وہ مفتی صاحب پھر خود بھی جاہل ہیں کیونکہ علماء تو اٹھ چکے ہیں اور ان کے جتنے بزرگ اس وقت زندہ ہیں جو مفتی آزم پاکستان مفتی آزم انڈیا مفتی آزم فلاں وہ سارے جاہل ہیں کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جاہل ہی رہے جائیں گے پیچھے فتوے دیں گے کتابیں پڑھ پڑھ کے علماء تو اللہ تعالی اٹھا لے گا اگر علماء اٹھائے گئے ہیں اللہ نے آپ کے علماء کو اٹھا لیا ہے اور آپ کے جو اس وقت علماء ہیں پھر وہ علماء نہیں ہیں اگر یہی بات اس طریقے سے مان لی جائیں ملنو ہوتی اور دوسری طرف ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی تمام فقہ انفی کی بنیادی کتابوں میں لکھتے ہیں ایون تصبف کی کتابوں میں ہمارے سب کانٹینٹ میں ایک بڑی ڈومینٹ پرسنیلٹی گزری ہیں شیخ احمد سرندی المعروف مجدد خود ہی انہوں نے مجدد اپنے آپ کو ڈکلیر کیا تھا مجدد الف ثانی ایک ہزار سال کے مجدد تو ان کی مکتوبات کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے فیزیکلی یہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے یعنی فقہ انفی کی کتابیں قیامت تک رہیں گی قرآن و سنت جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے گا ناہو دو بلہ یہ انہوں نے لکھا ہے پھر بعد میں آپ کو پتا علماء کا ایک طریقہ وردات ہوتا ہے ایک ایسی بات کر دو جس کے دو مطلب ہو ساتھ ہی ان کو خود آئی آئی کہ یہ بات جب کریں گے تو لوگ تو ان پر لانتیں بیجیں گے ساتھ کہا کہ نہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے بلکہ حضرت عیسیٰ کا اجتہاد جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے ساتھ مل جائے گا دیکھو کہ ڈی وڈی کو آڈی منا ہی نے ایدی میں انجین نہیں کرنا ایدی انجین نہیں ہے کہ پائی صحیح مسلم میں حدیث مجود ہے یہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربے قیامت میں نزول فرمائیں گے صحیح مسلم میں مجود ہے وہ صدیس کا راوی ساتھ ہی صحیح مسلم میں کہتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے اور سر فقہ انفی کے مطابق نہیں چلائیں گے فقہ انفی تو آپ جو ہے ہماری لیکچس کی وجہ سے بچاری تر تر کامری ہے ٹھیک ہے جی اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کتاب و سنت کے منج پہ آ کے جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی وہ سارے علمی کتابی ہو رہے ہیں تو یہ ان کی کہاں پہ حالات و واقعات اس طرح کے بچیں گے یہ بالکل ان کے جھوٹے دعویں ہیں اور یہ شرم کرنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے انسان نے اللہ کو جان دینی ہے اور میں کہتا ہوں کہ علماء کتنے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کی گرنٹی دی ہے انہا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کی ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قرآن کی حفاظت کا منطقی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت اور سنت کو محفوظ کرنے والے جو سورسز ہیں یعنی صحیح الاسنادہ حدیث وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے اور یہ محفوظ رہیں گے یہ جو حدیث ہے نا انہوں نے totally out of context کوٹ کی ہے اور اپنی طرف سے الفاظ داخل کی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہا لے حدیث ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی تو وہ شخص اپنا مقام توزخ میں دیکھ لے ان علماء کو شرم نہیں آتی ہے اپنی طرف سے حدیث میں الفاظ انجیکٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں کتابوں کو پکڑنے کا کہہ رہے ہیں بابوں کو پکڑنے کا نہیں کہہ رہے حجت البدا کی جو حدیث ہے سارے ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو بتا ہے المستدرگل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے الموتا امام مالک والی روایت بھی ہے وہ کمزور ہے لیکن جو حاکم کی روایت ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 318 حجت البدا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جاروں ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے اور ٹرانسفر ہوئی ہے احادیث کو آٹھ سے بارہ سو سال پہلے جمع کر کے ان کتابوں کی شکل میں جو ہمارے سامنے رکھیں تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے دشمن ہیں وہ ہمارے بابے نہیں ہیں وہ آپ کے بابے ہیں ٹھیک ہوگی اور پھر غدیر خم کی حدیث اوپر تلے چار حدیث ہیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائی سے سک ڈبل ٹو ایٹ تک آپ نے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اپنی وفات سے تقریبا دھائی مہینے پہلے اور فرمایا میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور فرمایا دوسری باری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے اوران کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیعت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے باقی تو سارے اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چل رہے ہیں یہ حدیث انہوں نے بلکل تحریف کی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جو علم اٹھائے گا وہ اس فارم میں نہیں اٹھائے گا کہ علم کو اٹھا لے بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا علماء کے سینوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا علماء یعنی علم کی یہ رسپیکٹ ہے علماء کی یہ رسپیکٹ ہے کہ علماء کو موت دے گا بجائے یہ کہ ان کے سینے علم سے خالی ہو جائیں جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ بھول جائیں ایسا نہیں ہوگا علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلواتا نہیں ہے وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے فا افتو بغیری کتاب ان کے الفاظ نہیں ہیں کہ کتابوں کے بغیر فتوہ دیں گے تو جو کتابوں کے بغیر فتوے دے رہے ہوں گے وہ تو بغیر علم والی فتوے ہوں گے کیونکہ دین بابوں میں نہیں ہے کتابوں میں ہے کیونکہ بابوں نے کیا آپ نے کوئی سیلفیاں یا سیگنیچر چھوڑے ہیں کتابیں چھوڑی ہیں نا اللہ نے بھی کلم کے ذریعے علم سکھایا سر قرآن کو بھی اللہ نے لکھوا کے محفوظ کیا ہے نبی علیہ السلام نے وہی لکھوائی ہے خالی کیونکہ ٹرانسفر کر دی سینہ بہ سینہ ہے کہتا ہے سینہ بہ سینہ دی اور پھر اس طرح توہین کرتا ہے حدیث میں آیا ہے ٹھیک ہے ان کے بابوں کی غلطیاں میں نے کہتا ہے توہین ہوگی ہے اور حدیث کی اس طرح کی توہین کرتے ہیں یہ تو اگر کتابوں میں دین نہیں ہے تو سر بابوں میں تو آئی نہیں ہے بابوں نے رسپیکٹ اویل کی تھی کتابوں کی وجہ سے تو چونکہ ان کے بابوں نے کتابیں تو نہیں لکھی ہیں کتابوں کے دشمن رہے ہیں اور یہ بھی انہی کی جائز اولاد ہیں جائز روحانی اولاد جو کچھ انہوں نے سکھایا تھا یہ وہی کچھ آگے سکھا رہے ہیں ان کی بھی کیا یعنی ان کے اوپر غم کریں تو یہ فافتو بغیری علمن کے الفاظ ہیں کہ وہ علم کے بغیر دیں گے فتوہ اور جو علمی بات کر رہے ہیں تو وہ تو فتوہ علم کے ساتھ دے رہے ہیں اور کتاب کا وہ ریفرنس بھی کوٹ کر رہے ہیں اور علم سے مراد ان کے والا علم نہیں ہے سر ان کے علم کو تو یاپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں سر صحیح اس کے جواب میں انیس سو چھے میں شیخ ذکریہ کاندلی جنہوں نے فضائل امان لکھی ہے ان کے مرشد ہیں خلیل احمد سارنپوری انہوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند ہند کی تلوار المفند ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر اور سٹھیائے ہوئے بابا انہوں نے کہا احمد عبریلوی صاحب کو یہ اساملر مین کا جواب دے رہے ہیں میٹھی میٹھی زبان سے تلوارہ نہ گل کرتا ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی نا آج بھی عرب میں نا ہند کی تلوار مشہور تھی تو اس ک کیا ہے بابا بابا ظاہر ہے وہ آپ بریلویوں سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے وہ خود المفند ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے تو جب اس کتاب کے اندر المحند میں لکھتے ہیں کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہو گیا تو سر اجماع کہاں رہ گیا سب زیادہ تداب میں تو پاکستان میں بریلوی ہیں وہ تو آپ کو واجب القتل اور مرتد سمجھتے ہیں اور آپ کے بزرگ بلکہ وہ کیا ان کے بزرگ اور آپ کے بزرگ ان کے بزرگوں کو اور ان کے فال ہائی ڈیفرنٹ ہے کس اجماع کو لے کے چل رہے ہیں سارا جھوٹا پر آپ کو گھنڈا ہے حدیث کی تحریف کر رہے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے یہ دین قیامت تاکہ لیے محفوظ رکھا ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب کر دیں اسی کونٹیکس میں ایک حدیث بھی ہے مسند عامد میں صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچے اور لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے سر وہ وقت ابھی آنا ہے وہ وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اور امام بہدی کے ذریعے امت کا غلبہ ہوگا جب عزت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی فوت ہو جائیں گے اس کے بعد کی یہ حدیث ہے کہ اس کے بعد صرف جائل لوگ رہ جائیں گے اگر آپ جائل رہے چکے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے آکے کیا کرنا ہے اب امام مہدی نے آکے کیا کرنا ہے تو چونکہ ان بچالوں نے سات سال فکہ نفی پڑی ہوتی ہے نا دیسے تو پڑی کونی ہوتی ہیں تو حدیث کا علم ان کو کہاں سے آئے یہ جو ہے نا فافتہ بھی غیر علم ان یہ اس زمانے کے بارے میں ہے جب عزت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی نشتیں ثانیہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر دنیا میں دوبارہ گفر پھیلے گا اس وقت یہ کے معاملات ہیں اس سے پہلے کہ نہیں ہیں اس سے پہلے تو ابھی اسلام جو اپنے عروج کی طرف ہے ابودود میں حدیث ہے محسنہ دیامت میں حدیث ہے دین کا غلبہ ہونا ہے اس کے ان کے جانے کے بعد پھر گمرائی پھیلے گی وہ قربے قیامت کی بات ہو رہی ہے تو اسی ہونی پڑا آگے پہ گئے ہو اور پھر مولوی بھی صرف اپنے ہیں ٹھیک ہے نا اگر پوچھے نا اہل علم کون ہے وہ کہتے ہیں ہمارے کے علم میں آپ کے اہل علم کی خوب حسنہ فضائی اور درگٹ کا لفظہ نہیں میں استعمال کرتا وہ کی ہے اسامولر مین میں آمزہ بریلوی صاحب نے تو آپ ایک امام کے ماننے والے دونوں بیٹے بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے بیچے نوازے پڑھنے کے قائل نہیں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے ہی بات کریں کہتے ہیں جی علی بڑی سخت بات کرتا ہے سر ہم نے انجیننگ کی ہے وہ جیسے کسی کے موہ پہ گرم تولیا پھیرے نا میک اپ والی عورت کے اوپر تو اس کی وہ سارا حسن پتا چل دے گا کیا ہے ان کے اوپر گرم تولیا میں نے پھیر ہے اس اعتبار سے کہ یہ کام چھوڑ دیں کہ ہم ساروں کو مسلمان نا نا سر نا یہ پرانی ہے گھلا ان تو اٹھا مولوی مفتی آزم پاکستان لکھ کے دے کوئی دیوبندیاں دا کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں بریلوی اہلی حدیث اہلی تشیو اگرچہ گمراہ ہیں یہ دوسری فرقے ہیں لیکن چونکہ کلمہ تو پڑھا ہے ایک نیک دن تو جنت میں چلے جائیں گے تو نہیں لکھ کے دیں گے نا وہ کہہ دیتے ہیں تو سر جب ایک دوسرے کو آپ کافر مان رہے تو آپ کا اجماع کون سا رہ گیا فکا نفی کا اجماع کدھر گیا پاکستان میں تو بریلوی زیادہ ہیں تو پھر بریلویوں کا اجماع مان لیں ہم اور دیوبندیوں کو ہم گمراہ ڈیکلیئر کر دیں تو یہ حدیث کی انہوں نے تحریف کی ہے اور میں ان کے اوپر توبہ پیش کرتا ہوں ان کو فوراں توبہ کرنی چاہیے اور تفسیر بر رائے کی ہے انہوں نے حدیث کی بھی تفسیر بر رائے کی ہے اور حدیث کو بھی آؤٹ اف کنٹیکس پیش کی ہے یہ اس زمانے کے بارے میں نہیں تھا اگر یہ زمانہ ہے تو آپ کے مولوی بھی سارف آ رہے گا یہ قربے قیامت میں ہے جب اسلام کی نشت ثانیہ ہو کہ اسلام کا غلبہ ہونے کے بعد عیسی علیہ السلام چلے جائیں گے اور پھر پیچھے جو ہے وہ گمراہ لوگ آئیں گے وہ اس وقت کے لیے جو کتابیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں اپنی تو حالت یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے جو جو گل کھلائے ہیں وہ مسئلہ سیونٹی ون بھی میرا دیکھ لیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ تو اس شخص پہ میں توبہ پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ جو آپ نے حدیث کی تحریف کی کتابوں کا مزاک اڑایا آپ اللہ سے توبہ کریں نبیل اسلام نے امت کو بابوں کے حوالے نہیں کیا کتابوں کے حوالے کیا ہے اس لیے کہ بابوں نے تو فوت ہو نہیں تھا کوئی ایسا بابا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا جو کہ احمد تک زندہ رہے اگر اینٹ پہ فوت ہی ہونا ہے تو نبیل اسلام کسی بابے کو کیوں چھوڑیں گے اگر حضرت ابو بکر کا کہتے ہیں تو دو سال بعد وہ بھی فوت ہوگے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہوگے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ایک سو دس ہجری میں ابو تفیل عمر بن واطلہ نبیل اسلام کی وفات کے سو سال بعد وہ بھی فوت ہوگے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے آل موست تیرہ سو چالیس سال گزر چکے ہیں تیرہ سو تیس کہہ لیں اگر وہ دس صاحب وہ نکال دیں چودہ سو چالیس ہجری چل رہے تو سر نبیل اسلام نے اس لیے کتاب و سنت کے حوالے امت کو کیا اور کتاب کے حوالے کیا اور اہل بیعت کے اترام ککا حالانکہ وہ بابے اس قابل تھے کہ چھوڑے جاتے ہیں لیکن انہوں نے تو فوت ہونا تھا نا لیکن سر قرآن نہیں فوت ہوا سنت نہیں فوت ہوئی حدیث نہیں فوت ہوئی وہ زندہ ہے اور اس کے ساتھ جو جڑے گا وہ زندہ ہوگا جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس کی موت واقع ہو جائے گی اور ان کی علمی موت واقع ہوگی ہے یہ جو بار بار کلیپ ٹڑھا رہے ہیں پتہ کیوں ٹڑھا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں چڑھا رہے کہ آپ جیسے انٹلیکچوز کو کائل کریں ان کو پتا ہوں ہم نے کیسے کائل کرنا ہے یہ اپنی بیڑھیں جو ہیں نا جو انہوں نے وہ تقلید پٹے جن کو باندھیں ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں یہ نہ ہمیں چھوڑ کے جائیں نہ سر کب تک کریں گے آپ تو گھار گھاری کے دعوت پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل سے آپ کے ڈرائنگ رومز میں یوٹیوب کے ذریعے پہنچ رہی ہے اس کے آگے اب کوئی باندھ نہیں بانا جا سکتا اللہ کے فضل سے بلکہ آج کی ڈیٹ تک جتنی ریکارڈنگز ہو چکی ہیں نا اس کے بعد کوئی بھی ریکارڈنگ نہ ہو جو آل ایڈی ہو چکی ہیں وہی آپ کے بابوں کی علمی موت کے لیے کافی ہے تو کتابیں زندہ رہیں گی اور کتابوں والے بابیں بھی زندہ رہیں گے اور ان بابوں کا دفاع کرنے والے بھی لوگ زندہ رہیں گے میرے یوٹیوب پہ اکلیپ بھی ہے بابوں اور اماموں میں فرق اور کتابوں اور بابوں میں فرق یہ کافی سارے کلیپس ہے انشاءاللہ اس حوالے سے تب یہ صاف ہو جائے گی دیکھیں